معزیز خواتین و حضرات شوکی خان کا عذاب پیشی خدمت ہے بہت اچھا کام بڑی اچھی کومیڈی بڑی اچھے گیت غزلیں آپ نے سنی ایک آئٹم خصوصی میں جناب شبیر احمد قریشی صاحب کی فرمایش پہ پیش کر رہا ہوں اور یہ آئٹم انہوں نے ایک پروگرام میں سنی تھی اور وقت بھی اب بلکل بڑا نازک ہے لیکن توجہ آپ کی چاہتا ہوں پڑھنا تھا مجھا اسکول ہوں نظام بڑے عجیب قسم دے ہوں ساڑھے شہر ہوں دے پکے اسکول ہوں دے پڑھے لکھے ماشتر ہوں دے بچے ہوں دے آن جاندہ بچے ہوں دے سولتا ہوں دے گرمیاں چھ ہوا مل جاندی پکے مل جاندے گرمیاں چھ مطلب ہے پانی شانی دا تھنڈے دا انتظام ہوں دے پکے اسکول ہوں دے وینہ لگی ہوں دے والدین چھاڑ دا ہوں دے پانی نے گیا تو تھے بچے تعلیم کسنا حاصل کرنے گے او تھنڈے کا سکول دا نقشہ اور اس سکول تے ایک آئیٹم بنا کے میں پیش کر رہے ہیں کہ سکول ہوں دے جڑے پندھا تھا ہوں دے سکول انہوں دے نقشے کسنا دے انہوں دے نقشے کسنا دے انہوں دے سکول کسنا دا انہوں دے کہ چار مربع زمین نو ہاتھنال مٹی گو کے چار دیوالی چار چار فٹ اچھی کر کے کندھ کی تھی انہوں دے دو ماں پاسی را کوئی نہیں ہوں دا اتے چھا تو کوئی نہیں ہوں دی بچے اللہ دے آستے بیٹھے انہوں دے دوڑ کے سو بچے ملے شئید کپڑے پو آکے ماسٹر صاحب نے کڑک دی تو پچھے بالکل ایک کو جا کر کے ہیں جب آئے انہوں دے نے جمیں گو بھی ہوگی انہوں دی ماسٹر صاحب دا لباس بڑا عجیب کسندہ جون دے مینے چھ باٹا دے بوٹ انہوں دیا جرابا لٹھے دی سلوار دے پہنچے نو مایا دے ایک ایڈا کتکھا کیتا ہوں دے کہ پہنچے نا پاہوے خربوزہ چیر لو ایک کو شیر ونی ہو گرمی جو پونی ہو سردی جو پونی کلے نو مایا دے کو دا اسمان لے مو کیتا پہ تو اللہ چھیڑییا ماسٹر صاحب دے زینچ ایک سوال آگیا ہے مختلف قومہ دے بچے بیٹھے نے جس بچے نو سوال دا جواب نہیں آیا او دے تاثرات کینے جس بچے نو سوال دا جواب آیا او دے تاثرات کینے سب تو پہلے جس بچے نو ماسٹر نے بلایا ہے اے بڑا لادلہ جا بچے ہے بہت ہی مطلب ہے کہ کمزور جا زین دا بچے ہے کہ ہر سال فیل ہند ہے انہوں کو ہی پتہ نہیں سوال کی او دا جواب کی دین ہے ماسٹر نے بلایا ہے بس کہ اے بچہ کمیاران دا بچہ ہے اور بچے نے بلائیا بچہ ماسٹر کو آیا کس طرح بچہ حرکتہ کی کر رہا ہے توجہ آواز دیتی بچہ ٹو روپے بچوں کی ہی نکل آیا آواز دیتی بچہ آیا ہے میرے چیرے لگوھر کرنا ہے بچے حرکتہ کی کر دی آمیدیا اے تو آڈا کسور نہیں میں امریکہ آواز دیتی ہو تھے بھی کوئی نہ کوئی کمیار نکل آیا ساڈا جی لوکیاں رہی نہیں سکتا ہونہ آواز دینا میں کمیارہ دی بچے نے بلا رہے ہیں اللہ تو علی خیر رکھے مہتر نے انہیں دے دکھوں پھر حوائی دیتی آمیدیا مرجا ہونہ بولنا تو آڈا کی جانا ہے بچہ ہے تھی میں نو لے ہونا پہنڈ دیا ہے مہتر نے آواز نہیں دیتی بچہ آگیا ہے بچہ اٹھے آئے بچے نے تاثرات کینے اللہ اس بچے دی قیامت تو دو دن بعد تک بھی زندگی رکھے تاکہ ساڑھا اشربیہ کے مرے تھوڑی جی توجہو بڑی مہربانی اور آتن بلانڈیاں بچہ اٹھے بیٹھے پلیز پائیزن بڑی مہربانی آپ میرے چینے کی طرف گوھر کریں بڑی مہربانی بچہ ماشتر کو آیا کس طرح ہے میری تھوڑی سے درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور آرٹسٹ ہمارے پاس ایک اور بھی ہے تو وہ نہ ہو کہ اس آرٹسٹ سے آپ مس ہو جائیں پلیز پہلے میں تو انوی تلیا آگے رکھیا کی کر لے آپ کی مہربانی ہے ڈراما اگر نہ ہوتا تو میں پہلے آ جاتا ڈراما بھی ختم ہوا ہے لیکن پھر بھی میں حاضر دنی کے لیے حاضر ہو گیا ہوں یہ بات تو ختم ہو نہیں سکتی مطلب ہے آپ بولتے جائیں گے میں جواب دیتا جاؤں گا آپ مزہ لیتے جائیں گے لیکن وقت کے مطابق آئیٹم کے لیے جو ٹائم مقصوص کیا گیا ہے وہ کم از کم سن لیں ایدہ دن جمعیدہ راکھ لینے یا کٹھے کسے لے باہر لگے چلا گے وہ تھی کہ دو جنہوں راجع کے کار لانگے بچہ آنڈ دی اون خدا آنڈ آباس کرتی بچہ آنڈ دی اون خدا آنڈ آباس کرتی اور آتن بل آنڈ دیا میں آنڈ دیا آجے ماشتہ نے کچھ نہیں کیا بچہ آنڈ در سن گھڑن دے ماشتہ نے سوال کیتا بچہ کی جواب دے رہا بیٹا اداس کے اپنا سومنا دا مندر کے نے توڑیا بچے دی جانتے بان گئی ہی سوچ رہا کہ نے توڑیا سومنا دا بیدے کے لیے توڑیا اللہ جی سومنا دا بیدے کے لیے توڑیا نہیں یاد آرہیا بچہ گسہ کی کڑ رہے چگہ پلا سے گولے آنڈ دیا مائٹر مندر پاہ دے ہر ایک نے توڑیا بڑا ساڑے دے پونڈ دے عزیتے مندر توڑا نہ دیا بیٹا مائے پوچھنیا چھتی داسکنے توڑیا مائٹر نے کھچکے دو چپیڑا لائیں کمیاران دا بچے رون ڈال کی انداز میں کہنا چھتی دا سومنا دا مندر کے نے توڑیا مائٹر کائدہ ادھر ہو کے بے جائے لگے ہیں سارے سکولنو لہالوے لاتے لاؤن بچے دے کانے پھڑا دیتے دوجہ بچے جڑا میں پیش کر رہے ہیں پلوان دا بچے پلوان دا پترے ساڑے پاکستان دا ایک بڑا جیالا شہرے وے لرہن دی دنیا تک سلامت رہے وے جیدہ نائیں گجران والا اور گجران والے رواج ہے کہ بچے پڑے لکھے نہ پڑے لکھے کام کرے نہ کرے لیکن اگر گجران والے دا بچے ہے پلوان ضرور نکلے اور ہر کارد بار میں آجوی بکھے سجے پاسے کھر لی خبے پاسے ماجبہ جی ہوندی ویچوکسے پلوان نو بلائی یا گووازی جیب ہوندی پلوان جی کاری ہو پتہ لگ دا پلوان نو رہی کاری نہیں اور تو چھے سال دا بچے بوس کی دا گھڑتا پاکے شگر کرن دی اللہ نو تڑی لاؤنڈی ہوندے کی پا دیتی ہے مہمہ اگلہ ڈھر کے کہے دندہ بارا نشتا گجرہ والے دا بچہ پلوان دا پترے سکول نو کھاڑا سمجھ کے آیا واحد بچہ جیدے کلو ماسٹر بھی ڈرد ہے ماسٹر نے آواز ماری ہے بچے دیاں آنیاں کینے بچہ اپنے کلچر جا آیا کس طرح ہے راجو بیٹے آیا ماسٹر پہلوان ہوئے پہلو بی ماسٹر پہلوان دی کی آلے سانو کیوں بلایا شہدادے کوئی منڈا تے نہیں مڑوانا نہیں بیٹا گال لیا پی سوال پوچھو بیٹا میں یہ پتا تے داس دے نہیں تے فی اللہ بھارس ہے اینج نہ آتا کہ بیٹا میں تے کار داس کے بھی نہیں آیا نہیں نہیں پوچھو اسی کدو کوئی نہیں اسی تے کہنے آسان کو جی پوچھو سوال کیوں نہیں پوچھ دے سا دیکھا نہیں بیٹا یہ داس کے سو منا دا مندر کنے توڑیا میں نو بڑھایا سی ہوں مندر کنے توڑیا کھاڑا چھڑ کے کسولے آنے یا ہوتو مندر پوچھلے میں بیٹا چھتی داس کنے توڑیا میں نو نہیں پتا جو کرنے ہی کارلے ماتنے چپیڑ ماری بچہ روکے تڑی کی لا رہے ہیں میں آنا چھتی دا سو منا دا مندر کنے توڑیا آرویلے بڑھا مار دا رہے ہیں دی تو باہر نکلی تا ہے نو ابی اکلا پوٹھی مروہ آنگا گا او دے وکان پڑا تے ہون جڑا میں بچہ پیش کر رہے ہیں بڑے توجہ نل ساڑے بہت سارے امیر لوکاں دے کاریاں تے باد دوا ہوں دی یہاں کسی دی دعا ہوں دی کیونکہ چھے ساتھ پہنڈ پڑا بلکل صحیح آئے ہیں اندھنے ایک ویچے بکھرائیں گے دی اچھ ورگاؤں کر کے بھی انگا چھ با جا ہوں او کارچہ فریجی دے کول کھلا پھرن دے ہوں دا جو دل کرے کھا جن دا انہوں سائیں کہن دے نہیں اور بڑا سیانہ جا سائیں ہوں دا ہو سارے ملدیاں چکلیاں لا کے فیر بھی ہو سائیں ہیں ایک کچھ روٹی دے پورے فڑے نے نیکر پائی ہے ٹینڈ کرائی ہے کھلا پھر یہ ماشتر نے پوچھ لیا سوال بچہ ماشتر کو آیا کس طرح ہے ماشتر نے سوال کیتا ہے بچہ جواب کس طرح دے رہے ہیں یہ لے بیٹے ماشتر نے سوچی پہ آگیا کہ انہوں کی پوچھا ماشتر نے سوال کیتا ہے بچہ جواب کی دے رہا بیٹے دا اس کے سومنات دا مندر کنے توڑیا مندر کے لئے توڑی آئے وئے مندر ٹوٹے گی آا ماشتر چالا ہوں تو انہوں نے مندر مندر کھڑی ہے بیٹا ماں پوچھن رہا کنے توڑیا آئے چالا ہوں موڑیانو مار دا ہوں تو آپ پہ ہی توڑی ہے او دا بھی کان پڑا دیتے آخری بچہ پیش کر رہی ہیں گلوکار دا بچہ ہے گلوکار دے بچے نے بلائیا فنکاران دی اولاد نفسیاتی طور دے ماشاء اللہ بڑی چس چلا کندی ہے اور ماشتر نے بلائیا بچہ کرو ہیرو بن کے آیا ہے ماشتر نے سوال پایا بچے نے جواب نہیں آیا ماشتر نے چپیڑ ماری ہے گلوکار دے بچے دے رونڈا انداز کی خانمہ آیا جی ماشتر جی کی آ لے سوان اللہ سرما بڑا کھچکے پایا پیشے گھنڈ مارو ماتا ڈیلنے جا پایا اور پھر ہاں ایک کپڑے بھی توتے پایا آئی بڑے طور یا ماشتر جی اوہی بکواس باندھ کاتے چھتی دا سو منات دا مندر کنے توڑیا اچھا اوڑ کونی لباتے ساڑے دے پاہتا جی اچھے فنکاران دی اولاد نجی ایک اسے کوڑ آدمی دا کامے سانو کی بدا ہوئے کنے توڑے ساڑے کلو پوچھو پرانی غزل کنے گایے جی انہیں دو مینٹا چا دس آنگے تسی انہیں مندر دا پوچھنڈ پوڑا حد ہوگی سکتی مسیتے نہیں گای تسی مندر پوچھنڈ آیا حد ہوگی بیٹا چھتی دا سکنے توڑیا نہیں تانو کیا جو دیتا دانو کونی پتا جو کرنا چا کر لاؤ ماشتر نے چپیڑ ماری یہ گلوکار دے بچے دے رونڈان دا سکی میکنہ چھتی دا سمنہ دا مندر کے نے توڑیا آہ 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 شوکی خان کے لیے بہت ساری تعلیم یہ میوزک اور یہ سرطالے اس کا ایک کنٹرول بھی ہوتا ہے جو گانے والا ہے دیکھتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو تھوڑا تھوڑا سا اس کو ڈر بھی لگتا ہے اس لیے کہ ریڈیو پاکستان کے پروگرامز منیجر اور خود گلوگار بھی ہیں خالد اسکر صاحب خود تشریف رکھتے ہیں یہاں اور میں سلیم زبیری صاحب کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ریڈیو پاکستان کی انتظامیاں کا ریڈیو پاکستان کا عبدالعب شجی صاحب کا جو سٹیشن ڈائریکٹر ہیں آپ ریڈیو پاکستان کے اور انکم ٹیکس کے انتظامیاں کا نظیر رزوی صاحب کا اوہ پیچھے وے کھو بطیاں جڑیاں لگیاں نے ہماری مجبوری یہ ہے کہ تائم نہیں ہے تھوڑا سا ورنہ آپ ضرور خدمت کرتے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے پاکستان